مختلف وجوہات کی بنا پر زمین میں حل پذیر اور نہ حل پذیر ضرورت سے زیادہ نمکیات جب سطح زمین پر آ جائیں زمین کا آکسیجن بند کر دیں اور زمین کو جیم پیک کر دیں تو ایسی صورتحال کو کلراتھی زمین کہا جاتا ہے تھوڑ زدہ زمین نمکیات میں جھکڑ جانے کے باعث سانس نہیں لے پاتی نمکیات کی زیادتی کی وجہ سے پودوں کا جڑوں کے ذریعے زمین سے خوراک لینے کا عمل رک جاتا ہے جڑیں گلنا شروع ہو جاتی ہیں پی ایچ بہت زیادہ یا بہت کم ہو جاتا ہے اور زمین آہستہ آہستہ بنجر ہو جاتی ہے کلر کی اقسام کی بات کی جائے تو عام طور پر اسے دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے کالا کلر اور سفید کلر سفید کلر کی پہچان اور خصوصیات میں یہ چیز سر فرست ہے کہ سطح زمین کے اوپر سفید رنگ کا پودر نمدار ہونا شروع ہو جاتا ہے سفید کلر زیادہ زمینوں کے نمکیات پانی میں حل پذیر ہوتے ہیں زمینوں کی ساخت اور ظاہری حالت زیادہ خراب نہیں ہوتی حل چلانا اور دیگر بوائی کا کام کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا پانی دینے پر یہ زمین سخت نہیں ہوتی سفید کلر زیادہ زمین کو بار بار پانی لگا کر حل چلائیں تاکہ نمکیات زمین میں حل ہو سکیں زمین میں کوئی نہ کوئی فصل کاش کرتے رہیں سبز خاد اور دیسی خادوں کا زیادہ استعمال کریں نمکیات کو برداشت کرنے والی مخصوص فصلے یعنی جو، چری، روڈز گراس، چاول اور چکندر وغیرہ کی کاش زیادہ کریں کالے کلر سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے کسان کچھ اس طرح کے اقدامات کر سکتے ہیں کھیتوں میں مسلسل مویشی چرائیں اور اگر ممکن ہو تو ایک سے دو ہفتے تک دن رات بھیڑ بکریوں کو کھیتوں میں ہی رکھیں یعنی بیٹھک کروائیں فی اکڑ ایک ٹن جبسم زمین میں ڈالیں اور اوپر سے بھروا پانی لگا دیں بار بار گہرہ حل چلائیں تاکہ سخت زمین کو نرم کیا جا سکے زیادہ نمکیات برداشت کرنے والی فصلیں کاشت کریں جنتر کی فصل کو تین سے چار فٹ لمبا ہونے پر کھیت کے اندر ہی روٹا ویٹ کر دیں اور فی اکڑ آدھا بیگ یوریا خاد ڈالیں اور تیس دن تک زمین کو سہاگہ لگا کر چھوڑ دیں زمین میں اورگینک میٹر کی مقدار بڑھانے کے لیے گلہ سڑا گوبر اور دیسی خادوں کا زیادہ استعمال کریں پاکستان میں اس وقت نو فیصد سے زائد رکبہ اوورال رکبہ تھور کی ذات میں آ چکا ہے مختلف کلرز کی وجہ سے زمینیں بنجر ہو رہی ہیں اور اس بنجر زمینیں ہونے کی وجہ سے کسان کے مداخلی اخراجات بھی بڑھ رہے ہیں اور اوورال نیشنل پروڈکشن میں بھی کمی واقع ہو رہی ہے ہمارا فی اکڑ پیداوار شدید متاثر ہو رہی ہے اس سے اس کا علاج کیا ہے اور کس طرح کسان اپنی تھوڑ زیادہ زمینوں کو اوورکام کر سکتے ہیں ہم سائم رشید صاحب کے ساتھ موجود ہے اس وقت سلام علیکم صاحب بتائیے گا کہ جو کلر ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں اور یہ پاکستان میں کہا کہاں پایا جا رہا ہے اور اس کا کیا علاج ہے بنجرمی صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے ہم فارمروں کو بتا دیتے ہیں کہ پاکستان کا جو رکبہ ہے تقریباً کوئی بیس کروڑ اکڑ رفلی ایک سو نوے شایدہ کچھ ملین اکڑ ہے اس میں سے تقریباً کوئی دو کروڑ اکڑ زمین ہماری کسی نہ کسی طرح جو کہ وہ زمین جو انسی نمکیات کا شکار ہو چکی ہے جس میں کوئی سلائن ہے کچھ آپ کی ایک وائٹ سوید کلر ہے کچھ میں کالا کلر ہے کچھ میں آپ کے دونوں کنیشن ہے سوید بھی کالا بھی ہے اس کو اگر انگلیش پر دیکھیں تو سلائن سائلز ہیں سلائن کے بعد سوڈک سائلز ہیں اور سلائن سوڈک سائلز کہا جا سکتا ہے تو یہ اس میں کچھ زمینیں ایسی ہیں جن کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مکمل پانی جو انسا ہے واتر لیول اتنا نیچے تو اوپر بڑھ گیا ہے کہ اس نے اوور ٹیک کر لیا ہے وہ ستہ زمین پر آ چکا ہے تقریباً آپ کی وہ دس لاکھ اکڑ سے اوپر زمین ایسی بھی ہے اور تیس لاکھ اکڑ زمین ہے جس کے اوپر آپ کا کالا کلر جسے تھوڑ کہتے ہیں وہ بھی موجود ہیں باقی زمین آپ کی کچھ کم یا کچھ زیادہ وہ نمکیات کا نگے سفید کلر کا شکار ہوتی جا رہی ہے اب کلر میں کیا فرق ہے کلر جی سفید کلر کہتے ہیں جسے ہم سلائن کہتے ہیں سوائلز کہتے ہیں یہ بیسیکلی بنادری طور پر ایسا زمین کو کہتے ہیں جس کی پی ایچ انسی ہوتی ہے وہ آٹھ شریع پانچ سے کم ہوتی ہے اور اس کے اندر آپ کی بڑکی موصلیت جسے کہتے ہیں وہ چار ڈیسی سائمنز پر میٹر کیوب سے کم ہوتی ہے بڑکی موصلیت بسیکلی اس بات کا تعین کرتی ہے کہ کتنی زیادہ بجلی اس میں نمکیات میں سرائد کر سکتی ہے اس پنافر زمین کی یعنی جیسے عام زبان میں کسان ایسی کے نام سے کام ہوتی ہے اور ان کے اندر جو ایکشینجبل صوڈیم جسے کابل تبادلہ صوڈیم جسے کہتے ہیں نمک کہتے ہیں صوڈیم وہ اس کی جو مقدار ہوتی ہے شرح ہوتی ہے پندرہ پرسنٹ سے کم ہوتی ہے اور اسی طرح آپ جاتے ہیں جو کالا کہتے ہیں کلر کہتے ہیں جسے تھوڑ کہتے ہیں اس کے اندر آپ کا جو ان سے بڑکی موصلیت چار سے زیادہ ہوتی ہے لیکن کم ہوتی ہے لیکن آپ کی جو ایکشینجبل صوڈیم ہوتا ہے اس کی جو ان سے شرح ہوتی ہے پندرہ سے زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی اُلٹ ہیں اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ان سے پی اچھ ہوتی ہے آٹھ شرح پانچ سے پر ہوتی ہے اب کچھ شرح پر ایسی بھی ہیں جن کے اندر بڑکی موصلیت جو ان سے یہ ہے وہ بھی چار سے زیادہ ہے اور آپ کا ایکشینجبل صوڈیم جو ان سے ہے جن کاپل تبادل صوڈیم وہ بھی پندرہ سے زیادہ ہے ان کو سلائن سوڈک سائل کہتے ہیں اچھا اب زمین کالی کی ہوتی ہے زمین میں موجود نامیاتی مادہ ہوتا ہے وہ جب نیچے سے نمکیات اوپر آتے ہیں تو وہ صوڈیم ہائیڈروکسائیڈ اور صوڈیم کاربنیٹ سے مل کر ریکٹ کرتا ہے اور ایک کالی سی لیئر بن جاتی ہے دونوں نمکیات ہیں یہ جب نامیاتی مادہ سے ملتے ہیں ریکشن کرتے ہیں تو ایک لیئر بن جاتی ہے جس کی زمین آپ کو کالی نظر آتی ہے پاکستان میں جو آپ کو سلائن سائل ہیں وہ موسٹلی جنسی ہیں وہ ان میں اکتوبر سے لے کے مارچ ترک آپ کو زیادہ نظر آتی زمینیں کیونکہ اس وقت آپ کے خوشکسالی کا موسم ہوتا ہے بارشیں نہیں ہوتی اور زمین کو بھی آپ پانی کم دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے مونسون کے سیزن میں بارشوں کی وجہ سے جتنا نمک ہوتا ہی نیچے چلے آتا ہے سلائن سائل کا تو برا آسان سا حل ہے کہ آپ اپنی زمین اگر بیکار بھی پڑی ہوئی ہے اس کے اندر آپ آپاشی کرتے رہیں اگر آپ ایک فٹ پانی فی اکر دیں میٹھا پانی تو آپ کے اسی فیصد دمکیات جو ان سے ہوتے ہیں سلائن سائل کے اندر وہ روٹ لیول سے نیچے چلے آتے ہیں اگر آپ ایک ایک فٹ کر کے تین مردہ پانی دے دیں تو فصل کی وجہ سے پہلے تو یہ پچانویں فیصد دمکیات اس پانی میں حل ہو کر زیر زمین چلے آتے ہیں روٹ زون سے نیچے چلے آتے ہیں اور آپ اس پر فصل کاش کر سکتے ہیں اس کی مثال ہمارے سامنے دھان ہے دھان کی فصل میں جب لگاتے ہیں پانی کی وجہ سے دھان بھی گروہ کر جاتا ہے اس کے بعد اس فصل میں آپ آرام سے گندوں بھی لگا لیتے ہیں برسیم بھی لگا لیتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو دھان اگلے سال نہ لگائیں اور گندوں کے بعد اس کو پانی زیادہ مت دیں اور اس میں ایسی فصل لگاتے رہیں جس کو پانی کی ضرورت نہیں ہے تو وہ نمک اوپر آ جائے گا اور اس کے بعد اس زمین کے اندر آپ کو واٹر دوارہ ٹریٹ کرنا پڑے گا تو اس کا ایک تو یہ طریقہ کہا رہا ہے اور ان میں جو ان سے آپ کے سلائنز بینے ان کے اندر آپ استعمال کریں امونین سلفیٹ سنگل سپر فاسفیٹ آپ یوریا فاسفیٹ نیٹرو فاس تضابی خاتے استعمال کریں تضابی خاتے سلفر بینٹونیٹ کا استعمال کریں تمام ایسی چیزیں جن کی وجہ سے جو ہماری زمین کی پی ایچ ہے وہ بہتر ہوگی اور جو نمکیات ہیں ان کی جنسی حل پذیری ہے وہ کم ہو جائے گی اور ہماری زمین جنسی ہے وہ بحال رہے گی اور اس کی جو خاتوں کی ایفیشنسی تضابیت کی وجہ سے بہتر ہو جائے گی سیم صاحب کالے کلر کو زمین کا موزی مرز بھی کہا جاتا ہے تو کالے کلر کے صدے باپ کے لیے کیا اقدامات کریں فارمر کالے کلر کا صدے باپ کا سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ اس میں جو ہم کرتے آ رہے ہیں کیونکہ وہ اتنا زیادہ بہتر نہیں ہے لیکن حل وہی ہے کہ اس میں آپ جبسم کا استعمال کریں جبسم جو ہوتا ہے یہ آپ کا پاکستان کی بہت سے علاقوں میں تونسہ میں آپ کے ادھر میاں والی میں تونسہ میں خوشاب میں بھکڑ میں ملتا رہتا ہے نیچرلی ملتا ہے آپ جبسم کا استعمال کریں اور جبسم کے ساتھ پانی کا استعمال کریں جبسم کا بھی استعمال کریں آپ نے فصل کی بجائی سے پہلے ڈالنا ہے کم سے کم اس میں چھے ہفتے کا ٹائم مل جائے بہت بہتر ہے لیکن اگر آپ چھے ہفتے نہیں کر سکتے ایک بینے کا استعمال بہت ضروری ہے آپ جبسم ایسے ڈالنے کے اگر آپ ایک ٹن جبسم پودر استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کم سے کم اس کو ایک اکر فٹ پانی دیں پھر ہی وہ جبسم حل ہو کر زمین کو فائدہ بنچائے گا بہتر لے کے آئے گا اب موڈن طریقے میں بہت سے دوسرے کیمیکل بھی آ چکے ہیں جیسے کلچم کلورائٹ ہو گیا ہے کلچم کلورائٹ کو اگر آپ پانی کے اس کے بندے انچے کر لیں کھیت کے اور اس کے اندر آپ ایک فٹ پانی کھڑا کر کے اس میں کلچم کلورائٹ کے چار بیک سو کلو گرام کلچم کلورائٹ ڈال دیں تو یہ کلچم کلورائٹ جو ہوتا ہے یہ پانی میں موجود جو سوڈیم ہے اس سے ریکٹ کر کے اس کو سوڈیم کلورائٹ نہ دے گا وہ لیچ ٹرن ہو جائے گا اور آپ کی زمین کینسی ہے بارہ سے اٹھارہ انچ کا جو سا زمین کا حصہ جو پانی خوشک ہوگا وہ صرف کلڑ سے صاف ہو جائے گا یہ اس کا تحرکہ کار ہے حصہ تحرکہ اقاری ہے اس میں آپ جو اسے نام ارگینک میٹر کا اس کا اضعفہ کریں ارگینک میٹر کا اضعفہ کرتے ہیں زمین کے اندر اور اپنی زمین کے اندر آپ آپ پاشی لگاتار کریں میتھے سورس کے میتھے پانی کے آب پاشی لگاتار کرتے رہیں یہ اس میں دکھے کار ہیں ایلیمنٹل سلفر کا استعمال کریں ایلیمنٹل سلفر بہتر چیز ہے سیم اور تھوڑ کے اندر بجائی سے پہلے اگر آپ ایلیمنٹل سلفر کو استعمال کر لیں کم سے کم تھوڑ والے رکھپے پر بجائی سے آپ نے پہلے زمین کی تیاری میں آپ نے ایک مہینہ پہلے سو کلوگرام ایلیمنٹل سلفر کا استعمال کریں اسے سلفر بینٹونیٹ بھی کہتے ہیں اور نوی فیصد سلفر بھی کہا جاتا ہے سر پاکستان میں زمینیں جو ہیں وہ موسٹلی الکلائن ہیں تو جو ہمارے فارمر کھادوں کا استعمال کرتے ہیں وہ بھی الکلائن کھادیں ہوتی ہیں تو اس طرح وہ ایفیکٹیونیس نہیں رہتی یہ جو آپ نے سوال کیا ہے بہت سارا کنٹروورشل ساس اس کا جواب آئے گا اس پہ بہت انقید بھی ہو سکتی ہے ہوا یہ کہ پاکستان میں جو کھاد فیکٹریوں لگائی گئیں بڑے گروپس نے ان کو امپورٹ کیا اور کار کھانے لگائے گئے وہ سارے کے سارے ویسٹ سے آئے ویسٹ کی زمینیں مجورٹی وہ ایسرک ہیں تو انہوں نے اپنی ضرورت کے لیے وہ کار کھانے بنائے تھے جو کہ ان کے لیے ایسی فٹلائزر بناتے تھے جس کی پی ایس زیادہ ہو کیونکہ پی ایسٹ بہت کم ہے فور پنٹ فائی ویسٹ کو پی ایسٹ کو بڑھانا پڑتا تھا ان کو وہ جب کار کھانے انہوں نے سکرائب کر دیئے تو ہمارے کچھ کاروباری گروہوں نے اداروں نے ان کار کھانوں کو لے آئے پاکستان میں لگا دیا اور ہمیں مجبور کر دیا گورمنٹ کو بھی اپنے اثر و سو کی وجہ سے اور عوام کو بھی کہ وہ ان خادموں کا استعمال کریں جنکہ وہ لوکلی بن رہی ہیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے جو ہماری زمین کے لیے زہر قاتل ہیں تو کیا حال ہے اس کا اس طرح اگر ہر کوئی خاموش بیٹھا رہے گا تو ہماری تو زمینیں بنجر ہو جائیں گی اس کا حال یہی ہے کہ آپ کوٹ سے رجوع کریں گورمنٹ پہ میڈیا کی کمپین چلائی جائے کوٹ سے رجوع کیا جائے اور کوٹ ان بات کو سو کیسیز کیا جائیں جس طرح پورے ویسٹ میں ہوتے ہیں کہ ان کار کھانوں کے پروڈٹ کی ویسے فارمر تو انپرڈ ہے فارمر تو اگر پڑھا لکھا بھی ہو تو اس کو نہیں پتا نا کہ کیمیکل کمپوزیشن کیا چیز ہے کیا اثرات آتے ہیں پچاس سال میں کیا آئیں گے تو فارمر کی بحاف پہ کوٹ سے رجوع کیا جائے ادارے ہوں انجیوز ہوں انپیوز ہوں ایون گورمنٹ خود کرے اور ان کو ان کار کھانوں کو جن سے ان کے خلاف کیسیز کیے جائیں ان سے دعوے لیے جائیں تو یہ بھی مجبور ہو کر اپنی ٹیکنالوجی چینج کر دیں گے